موسیقی سمجھتے ہیں کہ جو حالات محکوم پہ ہیں عوام پر ہیں ان کا تعلق حکام سے ہے جو سمجھتے ہیں جو حالات جو امور حکمت سے متعلق ہیں لوگ ان حالات میں اپنے مسائل کے حل کے لئے حکام کی طرف جاتے ہیں جو بیمار ہیں وہ بیماری کے علاج کے لئے دعاو کی طرف جاتے ہیں گویا لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جس حاجت کے پورا ہونے کے تعلق جس مادی سبب سے ہے جب تم پر گوئے حال آئے تو تم اس سبب کی طرف جاؤ جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں ہر زمانے میں انہوں نے اپنے حالات کو اس زمانے کے اسباب سے جوڑ لیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق صرف دعا کی حد تک ہے حالانکہ صبر اور تقوی یہ دو ایسی دو صفتیں ہیں جن کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں صبر اور تقوی یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں میں نے حرص کیا کہ جب کوئی حال آتا ہے تو مسلمانی سوچتا ہے کہ اس حال کو ختم کرنے کے لئے اس حال سے نکلنے کے لئے اس پریشانی کے علاج کے لئے کون سا سبب ہے کیونکہ آج کل اجتماعی طور پر عوام خواست پڑھے لکھتے ہیں ان پر سب کا یہ خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو در اللہ سباب بنایا ہے اور اللہ تعالی جو بھی حاجت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی اس حاجت کے پورا ہونے کے لئے اپنی قدرت سے اللہ نے اسباب بنایا ہوئے ہیں لہذا جو حال پر آئے تم اس حال سے متعلق سبب اختیار کر لو حال سے متعلق سبب اختیار کر لو بیماری کا حال آئے تو دواء کا سبب قہد سالی کا دنگی کا حال آئے تو پہر حکام کے قرضے اور ان سے مدد خوف کا حال آئے تو حدیاروں سے مدد قرضوں کا حال آئے تو سجدی بینکوں سے مدد حصو مدد ہے جب آدمی اپنے حال کو حال سے بدلے گا تو اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا اس کا ہر قدم حکم کے خلاف اٹھے گا اس لیے کہ اسباب اصل نہیں ہیں اسباب اصل نہیں ہیں ان اسباب کے اندر جو احکام پیرے ہوئے ہیں وہ اصل ہیں اگر اسباب کے اندر احکام نہ پیرے ہوئے ہوتے اگر ہم اسباب کے اندر احکام کو خیال نہ کریں تو یہ سارے اسباب ایسے بکھر جائیں کہ آدمی کسی سبب کو بھی قابلہ نہ کر سکے دیکھو اور سے سنو سارے اسباب جب مجتمع ہو سکتے ہیں جب ان میں اللہ کا حکم ان میں اللہ کا حکم کو اصل سمجھا جائے سارے اسباب مجتمع ہو سکتے ہیں اور کام آ سکتے ہیں اور انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں بشت یہ کہ یہ یقین کرے کہ اس سبب کے اندر حکم اصل ہے سبب اصل نہیں ہے سبب اصل نہیں ہے اسباب کے اندر احکام ایسے پر رہو ہیں آپ اگر ہزار دانے کی تصویر لے لیں یا سو دانے کی تصویر لے لیں تو ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر سے طاقہ نگزر رہا ہو آپ کے جنہ دانے تصویر کے ہیں سارے دانوں میں سے طاقہ کیا پڑے دانہ ایسا ہوگا جس کے اندر سے طاقہ نگزر رہا ہو ہر دانے کے اندر سے طاقہ گزر رہا ہے اسی لئے یہ دانہ آپ کے قابو میں ہے اگر آپ ان کے اندر سے تاگہ نہیں گزاریں گے اور ان کو تاگہ میں نہیں پھروئیں گے تو یہ دانے آپ کے قابل سے باہر ہیں معلوم ہوا کہ جس طرح ہر دانے کے اندر سے تاگہ گزر رہا ہے اس طرح ہر سب کے اندر اللہ کا حکم ہے سب سے بنیادی دو چیزیں ہیں صبر اور تقوی اللہ نے قرآن میں جہاں بھی بیان کیا ہے دونوں کو ساتھ بیان کیا قرآن میں صبر اور تقوی ساتھ بنیں گے لیکن ہماری زندگی میں صبر اور تقوی جمع نہیں ہیں ہماری زندگی میں صبر اور تقوی جمع نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صبر کی خبر ہے کہ کسے کہتے ہیں نہ تقوی کی خبر ہے کسے کہتے ہیں صبر کا مدد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حال آئے اسے برداشت کرلو برداشت کرنا صبر نہیں اور ایسے برداشت کرنے سے مدد بھی کبھی نہ آوے گی ارے سنو بہت غور سے ایسے برداشت کرنے سے مدد بھی کبھی نہ آوے گی جو لوگ اللہ کا حکم توڑ کر حالات پر صبر کرتے رہتے ہیں ان کا صبر قبر تک اور ان کا صبر جہنم تک بھی ختم نہیں ہوتا عجیب بات ہے اللہ فرمائیں گے جہنمیوں سے اسبرو اولا تصبرو سواونا لیکم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہیں کیوں اس لئے کہ جہنم کا عذاب یہ تمہارے گناہوں کا یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے حالات کا صبر کیا جہنم تو بہت دور ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں چوروں کی پٹائیز ہوتی ہے جیلوں میں اور ان کو سزایں دی جاتی ہیں اگر سارے چور مل کر صبر کریں تو یہ صبر انہیں کامیاب نہیں کرے گا یہ کہیں کہ ہاں صبر کرو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کہنا ان کو میٹھا پھل کبھی نہیں ملے گا اگر سارے چور مل کر پرشوالوں کے لئے دعائیں کریں تو پرشوالوں پر عذاب نہیں آئے گا بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زبانہ مسلمان جن حائلات سے گزر رہا ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب سے یہ دو کام نہ کرے ایک تو یہ تقوی اختیار کرے ایک تو یہ تقوی اختیار کرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچا دے دوسری بات یہ ہے کہ صبر کا مطلب سمجھے کہ صبر کسے کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہے جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ کا حکم برا کر دے موسیقی موسیقی